قربانی کا گوش تین حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے قربانی کے گوش کو تین حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتداروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے یا سارا گوش خود بھی رکھ سکتے ہیں بنت طالب کراچی سے بہتر یہ ہے کہ تین حصے کر دیں ایک رشتداروں کے لیے ایک مستحقین کے لیے غریبوں کے لیے اور ایک اپنے لیے کوئی لازمی نہیں ہے آج کل تو جتنے رشتداریں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر رشتداروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو ون تھڈ آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی چھیک ہے اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوش پورے سال زیادہ وخدار میں کھانے میں نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پورا گوش خود رکھے کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوش نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے بچے خوش ہوتے ہیں اببو گائے لائے ہیں بکرہ لائے ہیں اب تو گوش خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم تو اببہ نے اٹھا کے صدقہ کر دیا تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوش خود ہی رکھ لے